اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آر ٹی اردو اور میں ہوں شاہد قیوم اس وقت موجود ہوں ازاد کشمیر کے دارالحکومت مزفر آباد میں جہاں پر کشمیر پریمیر لیگ کے میچز جاری ہیں اس گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کو بتا دا چلوں مزفر آباد فریکر سٹیڈیم ہے جو چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں سے مزفر آباد پورا شیر جو ہے اس کے نظارے آپ کو نظر آتے ہیں دو دریائے دریائے نیلم اور دریائے جیلم بھی یہاں سے ان کے نظارے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میچز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں آج ساتھوہ میچ کلے جائے گا اس گراؤنڈ میں اور کشمیر پریمیر لیگ جو ہے وہ مزفر آباد فریکر سٹیڈیم میں یہاں آج پانچوہ دن ہے اس کا یہ میچز جو ہیں چھے اگست سے اٹھارہ اگست تک یہاں پر جاری رہیں گے کشمیر پریمیر لیگ کی جو سب سے بڑی امپارٹنس یہ ہے کہ بھارت کافی بوکلاٹ کا شکار تھا اس کشمیر پریمیر لیگ کے حوالے سے اس نے کھلاریوں کو منع بھی کیا کہ کشمیر نہ جائیں آپ میچز کلنے کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرنیشنل کھلاری ہیں وہ مزفر آباد یہاں پر پہنچے ہیں ہرشل گیبز جو ہیں انہیں ٹویٹر پر بھی پیغام جاری کیا تھا کہ بھارت انہیں دمکی دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود پر سو کے دن وہ ہرشل گیبز یہاں مزفر آباد آئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے جو کرکٹ سٹارز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں شاید آفریدی محمد حفیظ شویب ملک کامران اکمل اور دیگر سلیاری یہاں پر شامل ہیں کل کشمیر پریمیر لیگز میں انیس میچز کلے جائیں گے جس میں بڑی تعداد میں شائعین یہاں پر موجود ہوتے ہیں کیونکہ کوئٹ کی پابنیوں کے باوجود یہاں پر صرف پچیس ست جو آرڈینس ہے انہیں میں دیکھنے کی اجازت ہے لیکن اس کے باوجود جو جہاں سے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر کشمیر پریمیر لیگ کے میچز دیکھ رہے ہیں اور اس بات سے کشمیر پریمیر لیگ کی جو ریٹنگ ہے اس کی جو پابولیریٹی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں اور یہ کشمیر پریمیر لیگ جو ہے یہ مسئلہ کشمیر کو اجاغر کرنے کے لیے بھی یہ ایک بڑا سبب ہے یہ جو لیگ ہے یہ اسی طرح مدفرہ بات میں جاری رہے گی اور لیگ کے جو سی او ہیں جو رشداد ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر پریمیر لیگ اسی طرح اگلے سال بھی اس کی ایڈیشن جاری ہوتے رہیں گے اور اس سے جو کشمیر کاز ہے اسے بڑا فائدہ پونچے گا موسیقی 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 موسیقی